ویلکم ٹو نیوز ان شورٹ فرسٹ ونیز مکتو شری این آرسینک رزیسٹرن فیلیٹی آف رائس بیسٹ بنگول انڈیا کے ایک وہ سٹیٹ ہے جہاں پر آرسینک کی کنٹیمنیشن بہت زیادہ ہے آرسینک میلی گراؤنڈ وارٹر میں پایا جاتا ہے اور یہ گراؤنڈ وارٹر جب ایرگیشن کے لیے جوز کیا جاتا ہے تو آرسینک جو ہے وہ سوائل میں بھی آ جاتا ہے تو یہی جب گراؤنڈ وارٹر ہے اس کو درنکنگ کے لیے جوز کیا جائے گا تو یہ تب باڈی میں چلا جائے گا بیسٹ بنگول میں ایٹی تھری بلوکس ہیں جہاں پر آرسینک کی کنٹیمنیشن بہت زیادہ ہے اور دیچ ایٹی تھری بلوکس فال انڈر دا سیون ڈسٹرکس سیورل سٹیڈیز ایف شون دیٹ آرسینک پرم گراؤنڈ وارٹر اینڈ سوائل کن انٹر دا فوڈ چین اسپیشلی رائز کروپ کے لیے کیونکہ رائز کروپ میں ایریگیشن کے لیے وارٹر کی ماترہ بہت زیادہ استعمال ہوتی ہے تو ریسرچز نے پایا ہے کہ یہ جو ایک نئی وارٹی جو ڈیویلپ کی گئی ہے مکتو شری جس کا نام رکھا گیا ہے تو یہ آرسینک سے ریزسٹنٹ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سوائل سے بہت ہی کم ماترہ میں آرسینک کو ایبزورب کرتی ہے جو نئی وارٹی ہے اس کا نام مکتو شری رکھا گیا ہے اور اس کا ویسے ٹیکنیکل نیم جو ہے وہ ٹو وان ایٹ فور فائی ہے آئی ای ٹی ٹو وان ایٹ فور فائی ہے تو یہ جو وارٹی ہے اس کو ڈیویلپ کس نے کیا ہے اس کو ڈیویلپ کیا ہے رائز رسٹسٹیشن وچ فالز انڈر دا ویسٹ بینگول اگریکلچر ڈیپارٹمنٹ اور اینڈ نیشنل بٹینیکل رسرچ انسٹیٹوٹ لکنو تو ان دونوں کے جوائنٹ ایفرٹ سے یہ ورائٹی ڈیویلپ ہوئی ہے تو اس ورائٹی پہ جو کام شروع ہوا تھا 2006 میں ہوا تھا اور 2013 تک یہ ورائٹی تیار ہو گئی تھی اس کے بعد اس کے فیلٹ رائل کیے گئے تھے یہ جو نام اس کا مکتو شریع ہے یہ اس سمیں ویسٹ بینگول کی چیف منسٹر ممتہ بینر جی نے دیا تھا تو اس کو جو گزٹ نوٹیفکیشن ہے اس کا کمرشل یوز کرنے کے لیے اس ورائٹی کا یہ لاسٹ ایر ہی جاری ہوا ہے اس کا مطلب کہ ورائٹی تو ڈیویلپ ہو گئی تھی پہلے وہ فیلٹ رائل تھے اس کے بعد لاسٹ ایر میں جب نوٹیفکیشن جاری ہو اس کے بعد ہی فارمرز کو اس کا جو سیڈ ہے وہ ڈیسٹریبوٹ کیا گیا تو اس ورائٹی کے جو ٹرائل ہیں یہ جو ویسٹ بینگول کے سب سے زیادہ آرسینک کنٹیمنیٹڈ ایریہ ہیں جس میں گراؤنڈ وائٹر میں سب سے زیادہ آرسینک ہے وہاں پہ ٹرائل کیے گئے تھے تو یہ جو ڈیسٹک ہیں نادیا ہے نورت 24 پرگنا ہے بردمان ہے مرچد آباد ہے یہ ویسٹ بینگول کے وہ ڈیسٹک ہیں جہاں گراؤنڈ وائٹر میں آرسینک کی کنٹیمنیشن بہت زیادہ ہے ٹرائل میں پایا گیا تھا کہ یہ جو ورائٹی ہے یہ سوائل سے بہت ہی کم مطلب میں آرسینک کو ابزارب کرتی ہے دوسری ورائٹی کے کمپیریزن میں تو آرسینک کافی ہامفل کیمیکل ہے تو لونگ ٹرم اگر اس کا ایکسپوزر ہو لونگ ٹرم ایکسپوزر میں اگر لمبے سمئے تک جو باڈی میں جاتا رہے تو ڈرنکنگ وائٹر میں یا فوڈ کے تھو یا باڈی میں جا سکتا ہے تو اس سے لنگ کینسر بلیڈر کینسر ہارٹ ڈیزیزز اور سکن لیجن یا سکن کینسر ایسی گھمبیر بماریاں ہو سکتی ہیں نیکسٹ ہے پی ایم قسم یوجنا گورنمنٹ کا ٹارگٹ ہے کہ کسانوں کی انکم جو ہے یہ ٹوانٹی ٹوانٹی ٹو تک ڈبل کی جائے تو اس کے لیے ایک اس کے لیے ایک سکیم ہے پردھان منطری کسان اورجہ سرکشہ ایوام اتھان مہابیان جس کو پی ایم قسم سکیم بولتے ہیں تو یہ چل رہی ہے اور سکیمیں بھی ہیں یہ بھی اس سکیم کا پربس بھی کسانوں کی انکم کو بڑھانا ہے تو ریسنٹلی اس کا جو اس کا جو سفیر ہے اس کا سفیر ہے اس کو انلارج کیا گیا اب اس کو ٹوانٹی لیک فارمر تک پہنچانے کا ٹارگٹ فکس کیا گیا ہے اس سکیم کے انڈر کسانوں کو سولر پمپ پروائیڈ کیا جائیں گے اگریکلچر فیلڈز میں سولر پمپ لگائے جائیں گے پرپس یہی ہے کہ جتنے بھی ڈیزل پمپس ہیں جاتنے بھی ٹیوبلز ہیں وہ لگائے جائیں تو اس سے کیا ہوگا کہ اس سے جو ٹیوبلز کسان کو پہ کرنا پڑتا ہے یا ڈیزل پر خرچہ آتا ہے اس کی سیونگ ہوگی بنی سیونگ کا مطلب ہے کہ کسانوں کی انکم بڑھنا تو اس سکیم کے انڈر اگر کسان چاہیں تو جو ٹیوبلز ان کے جو سولر پینل لگے ہوگے اس سے جو ٹیوبلز بنیں گی تو ٹیوبلز گریڈ کو بیج کر بھی اس سے کچھ ارننگ کر سکتے ہیں تو اس کیم کے انڈر سولر پمپ انسٹال کرنے پر کسانوں کو سکسٹی پرسنٹ سبسیٹی دی جائے گی تو اس جو سولر پمپ جو یوجنا ہے تو اس کا اڈوانٹیج انہیں ایریاز میں بھی ہے جو بہت ڈیسٹنٹ ایریاز ہیں چاہاں پر ایگریکلچر جو ہیں وہاں تک کبھی تک الیکٹرسٹی نہیں پہنچ ہے جب انچانہ بہت کوسٹلی ہے تو وہاں پر بھی اس کی ہیلپ سے ایریگیشن اور وارٹر کی جو پرابلم ہے وہ سولو کی جا سکتی ہے